ایک ہی شیر بولا حیدر آباد سے کہ ہم کو تمہارا دان نہیں چاہیے ہم کو تمہاری یہ بھیق نہیں چاہیے ہم اگر نکل جائیں گے سیمان چلکی گلیوں میں تو پانچ دنی پانچ دونی دس اکر زمین ہم کو لوگ اپنے دے سکتے ہیں مجد بن مانے کے لیے اللہ نے تو خود طریقہ بتا دیا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بدر کے میدان میں نبی تنہا آئے تھے دعا بھی کر رہے تھے اور تلوار لے کر میدان میں بھی تھے آپ گھر میں بیٹے رہو اور آپ کے ہاتھ میں مسجد کے فیصلے ہو جائے کوئی پروٹسٹ نہیں ہوا کوئی نہیں بولا بابری مسجد کے لیے پانچ اکر زمین کی چسکی پکڑا دی گئی آپ کو پتہ نہیں فیصلہ کیسے ہوا سمجھ سے بالاتر کی بات ہے لیکن ہم اپنی زبان سے کم سے کم آواز تو نکالتے ایک بابری مسجد کی بات نہیں ہے مطورہ کا عید گاہ ہیدر آباد کی مکہ مسجد ڈلی کی جامعہ مسجد یہ سب بابری مسجد کے بعد نشانے پر ہے آگرہ کا تاج محل 1989 کے اندر ایک انگریز نے ایک بکھ لکھا اس کتاب کے اندر اس نے یہ تحتیق پیش کی کہ یہ آگرہ کا جو تاج محل بنایا ہے سولہ سو اکتیس کے اندر شاہ جہاں بادشاہ نے تو انہوں نے وہاں پر تیجو محل جو شیف جی کی مندر تھی اس کو توڑ کر بنایا ہے آپ کی اس گمان میں کہ صرف بابری مسجد کا ایک جھگڑا ہے ہم کو کوئی آپ ہتھی نہیں ہے زمین لے جائے آپ ساری زمینیں لے جائے لیکن یہاں پر سمویدھان کا قانون کا گلہ دبا کر لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک مسجد کی صرف بات ہوتی تو بات تھی یہ قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا انیس سو انیس سو اننچس کے اندر اس مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی پندرہ سو اٹھائیس کے اندر مسجد بنی انیس سو اننچس تک مسجد کے اندر سارے چار سو سال تک نماز ہوتی رہی اس کا کوئی پروف نہیں اس کی کوئی اس کا کوئی محتوہ نہیں انیس سو اننچس کے اندر مورتی رکھی گئی الٹے سیدھے دلائل پیش کیا گئے آج تک کسی ہندو بھائی نے کسی وکیل نے یہ ثابت نہیں کر پایا کہ بابری مسجد کو مندل توڑ کر بنایا گیا یہ خود سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا جب ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم کو سزا کس بات کی دی جائے ہمارا یہ سوال ہے قوم کا یہ سوال ہے آپ سے کوئی نہیں بولا ہم اور آپ نہیں بولے بولنا چاہیے ہمیں اور آپ کو اگر اس دیش کے اندر رہنا ہے تو ہم ادھا کے قانون کو بھی اپنائیں گے مانیں گے اور اس دیش کے قانون کے اوپر بھی مر مٹیں گے لیکن کبھی بھی اس دیش کے قانون کا اولنگر ہم نہیں کریں گے ایک ہی شیر بولا حیدر آباد سے کہ ہم کو تمہارا دان نہیں چاہیے ہم کو تمہاری یہ بھیق نہیں چاہیے ہم اگر نکل جائیں گے سیمان چلکی گلیوں میں تو پانچ دی پانچ دونی دس اکر زمین ہم کو لوگ اپنے دے سکتے ہیں مسجد بن مانے کے لئے لیکن بات مسجد کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ فستائی طاقت جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے اوپر چاہیں اس کے پروپٹی کو ڈیمیج کر کے اپنا کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر جمہوریت کا یہی مطلب ہے جوڑی شریف کا یہی مطلب ہے ہماری لڑائی صرف اتنی ہے مسجد سے نہیں ہم تو خوشی خوشی دینے کے لئے تیار ہے اگر پروف ہو جائے ثابت ہو جائے لیکن اگر یہاں پر ظالم لوگوں کے حق میں وہ جب جس جڑا کو چاہیں وہ پہلے توڑ دیں دعویٰ کریں دس سال تک کیس چلیں اور وہ پروف بھی نہ کر پائیں اور اخیر کے اندر فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے کہ بھئیہ یہ لے کے جاؤ دس سال سے تم محنت کر رہے ہو باقی ایک ہزار سال سے جن کی پروپٹی تھی اس کا کوئی لے نہ دینا نہیں یہ قانون کا گلہ گھوٹ نہ ہوا ہم اس چیز کو نہیں چاہتے کہ یہ چیز ہمارے ملک ہندوستان میں ہو اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا لا اقراحف الدین دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے کوئی زور زبردستی نہیں میں نے بھی آپ کے سامنے بابر بادشاہ کے کچھ ونشوں کا اکبر کا ہمایو کا اور انگزیب کا شاہ جہاں بادشاہ کا کوہ نور جی اس وقت تاج محل بنایا گیا تھا ساٹھ اڑپ سترہ کرو روپے میں اس وقت پورے بائیس سال تک اس کا کام چلا تھا پوری دنیا سے لوگ بلائے گئے تھے اور کہتے ہیں کہ تمہارے بادشاہ نے تو شاہ جہاں نے تو ہاتھ کٹوا دیا تاج محل کو بنانے والے کا غلط ہسٹری جو بولتا ہے اس کے گریبان کو پکڑ کر عبداللہ چیلنج کرتا ہے بیٹے کونسے کتاب میں تُو نے پڑھی میں ہسٹری کی کتابوں کا کیڑا ہو تیرے باپ نے تیرے ماں نے اگر دودھ پلا ہے تو آجا اس کو پروف کر نہیں کر سکتے شاہ جہاں بادشاہ نے اس کو اتنا ضرور کہا تھا بے شمار دولت دی اور ان سے ایگریمنٹ کروایا تھا کہ بھئیہ مستری صاحب میں اس چیز کو یونک بنانا چاہتا ہوں آپ کبھی بھی کہیں پر جا کر اس طرح کی دوسری بلڈنگ نہیں بنائیے گا ان کو دولت دے دی اور ان کو کہا کہ جہاں آپ رہنا چاہے چلے جائے ہاتھ نہیں کٹا تھا یہ غلط ہسٹری غلط ایتحاس ہے کہ عورت شاہ جہاں نے ان کے ہاتھ کٹوائے شاہ جہاں نے ان کے ہاتھ کٹوائے